موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ البقرہ آیت نمبر 144 نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی ربی زدنی علما قد نرات قلب وجہی کا فی السمائی اے پیغمبر یہ تمہارے مو کا بار بار آسمان کی طرف اٹنا ہم دیکھتے رہے ہیں اس لیے ہم نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں اس قبلے کی طرف پھیڑ لیں جو تمہیں پسند ہے لہٰذا آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیڑ دو جہاں کہیں بھی تم ہو نماز میں اپنا رخ اسی کی طرف کرو اہلِ کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم ان کے رب کی طرف سے بلکل برحق ہے یعنی ان کے سکولرز اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے بے خبر نہیں ہے اب یہاں تک آپ دیکھیں گے کہ وان فورٹی تھری تک آیت تک البکرہ ہاف ہو گئی ہے آدھی سورہ مکمل ہو گئی ہے اس کے بعد اللہ نے تحویلِ قبلہ کا حکم سنایا ہے دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے یہ سورہ پہلا حصہ بنی اسرائیل کے متعلق ہے جن کے پاس امامت تھی اور پھر ان سے لے لی گئی اب آیت فورٹی تھری فورٹی فور سے ٹاپک شروع ہوا ہے تحویلِ قبلہ کا بنی اسماعیل جو ایمان لے آئے اللہ نے ان کو امتِ وسط بنا دیا اب یہاں سے ان کا ذکر ہو رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے قد نورا تکلوبہ کا وجہی کا فسمائی میں آپ کو کل بتا چکی کہ جب تک ہجرت نہیں ہوئی تھی مکہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تو کس طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے بیت المقدس لیکن کیسے بیچ میں خانہ کعبہ کو بھی کور کرتے تھے ٹھیک ہے دونوں قبلوں کو لے لیتے تھے جہاں تک ممکن ہوتا تھا اب ہجرت ہو گئی ہے بیت المقدس جو ہے وہ شمال کی سائٹ پہ ہو گیا اور بیت اللہ جنوب کی سائٹ پہ اب یہ جو قبلے سے دوری تھی نا مسلمانوں کی ایک تو جگہ سے دور ہو چکے تھے مکہ سے خانہ کعبہ سے فیزیکلی اب یہاں سے وہاں جو ایک قبلے کا رخ ہو رہا تھا اب مسلمان اس سے بھی دور ہو گئے محروم ہو گئے اور مسلمانوں کو اس یہ علیدگی جو آنا بڑی شاک گزرنے لگی یہ جو دائی کیوں ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی جو ضروریت ہے ان کا اصل قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے اب آپ کو مسلسل انتظار تھا کہ کب یہ قبلے کی تبدیلی کا بقاعدہ آرڈر آتا ہے اسی شوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مدینہ آنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھتے وہی کے انتظار میں کہ آرڈر آئے تو ہم اپنے قبلے کی طرف مو کریں فولی فلانوولی ینا کا قبلہ تنطوردہ ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں جو تمہیں پسند ہے اے نبی اے مسلمانوں فولی وجہ کا پس پھیر لو اپنا جہرہ شطر المسجد الحرام اس محترم مسجد کی طرف وہ عبادت گاہ جس میں بیت اللہ واقعہ ہے مسجد حرام مسجد کا نام کیا ہے مسجد حرام یہ فولی جو ہے نا یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا شطرہ دائریکشن کو کہتے ہیں سمت جہد اس کی طرف مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیڑ لو اب دیکھیں کہ اتنی دور بیٹھ کر تو ڈائریکشن کو اگزیکٹ فالو کرنا امپوسیبل ہے خانہ کعبہ کو خانہ کعبہ کی آپ دیکھیں سپیس بھی چھوٹی ہے اللہ نے پوری مسجد حرام کو قبلہ قرار دے دیا کہ اس طرف مو پھیڑ لو یعنی ہماری ذم سے جو کعبہ کا ڈائریکشن ہوگی اس میں وہ مسجد حرام جو ہے وہ شامل ہوگی اور یہ بھی دیکھیں کہ بڑی مشکل بات ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہم ناک کی سیدھ سے قبلے کا رخ کر سکیں فالو کر سکیں تو اگر تھوڑا سا انگل کبھی اتنے دور تھوڑا بہت تھوڑا سا یعنی آپ سمجھ لیں کہ انچز کا بھی فرق زیادہ ہی ہوگا ایک دو انچ کا فرق ہو جاتا ہے اگر تو اس میں کوئی اتنی زیادہ اٹنشن والی بات نہیں ہے اگرچہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم قبلے کو فالو کریں اب تو بڑی ایپس بن گئی ہیں آپ اس کو آن کریں دیکھیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ قبلہ ہے اس کے مطابق فالو کیا جا سکتا ہے یہ بہت دکھا نہیں بھی ہوتا آپ کو ایک اندازے سے فالو کرنا پڑتا ہے تو بس آپ کا رخ اس سیٹ کے اوپر ہونا چاہیے پھر کیا کہا اللہ نے جہاں کہیں بھی تم ہو نماز میں اپنا رخ اسی کی طرف کر لو پہلے فولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اب یہاں فولو پوری امت سے خطاب اس لیے کہ یہود و نصارہ اس معاملے میں بہت بٹے ہوئے تھے جب وہ بیت المقدس کے اندر ہوتے تھے تو بیت المقدس کو فالو کرتے جب وہ باہر ہوتے تھے کسی نے جنوب کا گوشہ اور کسی نے مشرق کا گوشہ جو ہے نا پکڑا ہوا ہوتا تھا بیت المقدس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو بتا دیا کہ چاہے تم مسجد حرام کے اندر ہو چاہے تم مسجد حرام کے باہر ہو تم سب نے کس ڈائریکشن کو فالو کرنا ہے اسی کو خانہ کعبہ کو تم میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے ساتھ ہی کیا اہل کتاب کے علماء خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم ان کے رب کی طرف سے بالکل برحق ہے کون سا حکم مسجد حرام کا قبلہ ہونا یہ رب کی طرف سے بالکل برحق ہے اور اوطل کتاب یعنی ان کے سکولرز اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ یہی اصلی کعبہ اور قبلہ ہے لیکن انہوں نے کیا کیا جان بوجھ کر اس حکم کو چھپا لیا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا يَعْمَلُونَ جو یہ چھپانے کا کام کر رہے ہیں نا اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے اللہ کو سب پتہ اللہ خوب واقف ہے اور جب واقف ہے تو پھر سزا بھی مل کر رہے گی اب میرے اور آپ کے لئے سبق کیا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں قرآن پر غور و فکر کرنا ہے تدبر کرنا ہے ہمیں تدبر کر کے پانا کیا ہے سیکھنا کیا ہے لینا کیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ نہیں کہ ایک کام ہم کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں بھی کیوں کیوں کر رہے ہیں وہ کام کس لئے کر رہے ہیں اللہ کا حکم کیا ہے اس کے اندر یاد رکھئے کہ ہمیں یہ جاننا ہمارے لئے ضروری ہے کہ اللہ ہم سے چاہتے کیا ہے کس چیز سے اللہ نراز ہوتے کی ہم وہ تو نہیں کر رہے ہیں دوسروں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو ساتھ دھننا بڑا آسان ہوتا ہے کہ با جی با اللہ فلان قوم کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں فلان قوم کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں دیکھنا ہے ہمیں کیا کہہ رہے ہیں ہمیں اس وقت اس حکم کو فالو کرنا ہے یہی تحویل قبلہ کا لیسن ہے کہ دیکھیں مسلمانوں کے لیے آرڈر آیا اور انہوں نے اس کو حق سمجھتے ہوئے این اسی وقت اختیار کر لیا ایسا جذباتی لگاؤ کسی بھی چیز سے جس سے انسان حق سے محروم ہو جائے کسی چیز سے جذباتی لگاؤ ہو کسی انسان سے جذباتی لگاؤ ہو اللہ کو یہ چیز اس سینس میں پھرنا پسند ہوگی کہ جب انسان حق سے دور ہو جائے تحویل قبلہ کا حکم اللہ نے دیا کسی جماعت نے نہیں دیا کسی گروہ نے نہیں دیا کسی فرقے نے نہیں دیا لہٰذا آپ کیا کہا گیا کہ اس کو فالو کرو اس میں کوئی مین مخ کوئی دوسری رائے کی اجازت ہی نہیں ہے آیت پان فورٹی فائیو وَلَا اِنْ اَتَيْتَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ ان اہلِ کتاب کے سامنے خاتم کوئی نشانی بھی لے کر جاؤ تو یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو علم آپ کے پاس آ چکا اس کی بنیاد پر آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے اور یہ حقیقت ہے کہ یہ بھی ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے اس لیے اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی تو تم بھی یقیناً ظالموں میں سے ہو گئے ہیں اب یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے کہ قبلے کے معاملے میں اہلِ کتاب نے جو رویہ اختیار کر رکھا ہے وہ رویہ کسی لاعلمی کی بنیاد پہ نہیں ہے ناواقفیت جہالت کی بنیاد پہ نہیں ہے بلکہ وہ رویہ کیوں اختیار کر رکھا ہے میں آپ کو بتا چکی بار بار زد کی وجہ سے حسد کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس دنیا میں رہ کر ان کو بڑے سے بڑا موجزہ بھی رکھا دینا اور پھر آپ ان سے کہیں کہ آؤ قبلے کی پیروی کرو خانہ کعبہ کی طرف رکھ کرو اس کو قبلہ مانو تو یہ کسی صورت میں اس کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں کیوں نہیں ہے تکبر حسد زد حد دھرمی حد سے بڑھ گئے ہیں اس کے اندر ہاں راضی ہوں گے اگر آپ سے تو اس صورت میں کہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں دوبارہ سے آپ بیت المقدس کو قبلہ بنا لیں لیکن آپ تو ایسا کر نہیں سکتے کیوں آپ کے پاس تو وہی کے ذریعے آرڈرز آ گئے ہیں آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا کہ اصل قبلہ آپ کے باپ کا ابراہیم کا یہی ہے لہٰذا آپ نے فالو اسی کو کرنا ہے وَلَّا اِنِ اَتَئِتَ اللَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَتٍ مَا تَابِعُوا قِبلَتَكْ ان اہلِ کتاب کے سامنے خاتم کوئی نشانی لے کر آؤ تو یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِنْ قِبلَتَهُمْ اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے یہاں تک سمجھ آگی بات وَمَا أَبَادُهُمْ بِتَابِعِنْ قِبلَتَبَاد اور یہ زد ان کی آپ کے ساتھ ہی نہیں ہے وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا یہود لیتے تھے وہ چٹان سخرا سخرا کی چٹان جو تھی جہاں بہت سارے انبیاء نے نماز پڑھی یعنی بیت المقدس کا وہ گوشہ جہاں انبیاء نے نماز پڑھی تھی وہ وہ والا گوشہ قبلہ بناتے تھے نصارہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا وہ اس گوشہ کو اپنا قبلہ مانتے تھے باہر نکل کر ایک ادھر مو کر کے نماز پڑھتا اور ایک ادھر مو کر کے نماز پڑھتا قَحَا وَلَّا اِنِ اتَّبَعْتَا اَحْوَا اَحُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَا اَقَا مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذَنْ لَمِنَ الظَّالِمِ علم کے آ جانے کے بعد جو وہی کی صورت میں آ چکا اگر آپ نے اے نبی ان کی خواہشات کی پیروی کی خواہشات سے مراد بدات ایسی چیزیں ہوتی ہیں بدات جن کو اللہ نے اللہ کے رسولوں نے نہیں دیا ہوتا وہ انسانوں کی لوگوں کی روایات ٹرڈیشنز ہوتی ہیں خواہشات کی بنا پر دین لینا دین گھڑنا دین کا کوئی حکم لینا یہ بہت بڑی جسارت اور گستاخی ہے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر باقیوں کو سنایا جا رہا ہے یہ قرآن کا ایک خاص اسلوب ہے جب اہل کتاب سے کوئی بات کہنی ہوتی تھی نا اس طرح کے انداز میں پرزور انداز میں ان کی کسی غلطی پر متنبہ کرنا ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کو تو آپ کو مخاطب کر کر وہ بات کہنی جاتی تھی ورنہ آپ سے تو کوئی تو کوئی نہیں تھی کہ آپ کبھی ایسی کوئی بات کریں گے ان کے قبلے کی پیروی کا ان کی خواہشات کی پیروی کا آپ کبھی کچھ سوچیں گے بھی یہ impossible ہے یہاں سے سبق کیا ہے سبق یہی ہے کہ مومن کے لیے اس کی زندگی کا مقصد قرآن پڑھ کر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اللہ کی سکیم کیا ہے ہمارے بارے میں اللہ نے یہ دنیا کیوں بنائی یہ غور و فکر کرنے کا سبجیکٹ ہے ہم سب کے لیے نہ کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہو کہ میں لوگوں کو خوش کرلوں معاشرے کو خوش کرلوں خاندان کو خوش کرلوں رسم و رواج کے پیچھے چلی جاؤں مسلک دیکھنا شروع کر دوں نہیں ہر چیز ایک سائٹ پہ قرآن ٹاپ پریارٹی پہ اللہ کا حکم نمبر ون بس اسی کو لینا یہ ہمیں یہاں پہ بتایا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ تو ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے فرقہ واریت میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں نفرت دشمنیاں اتنی زیادہ ہیں ان کے اندر کہ یہ تو ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے آپ ان کی بات کو کیا دیکھ رہے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال کے اوپر آپ آپس میں جڑے رہیے آپ ڈسپلن قائم کیجئے اس قبلے کی جگہ پہ قبلے کی وجہ سے کلیر ہو گئی بات آج ہمارا یہ خیال ہے نا کہ اللہ غیر مسلموں کو ناپسند کرتا ہے یاد رکھئے اللہ زد کو ناپسند کرتا ہے تاثب کو ناپسند کرتا ہے ہر دھرمی اور گستاکی کو ناپسند کرتا ہے وہ کسی بھی فرقے میں ہو کسی بھی جماعت میں ہو کسی بھی گروہ میں ہو اللہ کا وہ پسند نہیں ہے آیت نمبر 146 اللہ زینہ آتائیناہم الكتابہ یہ حقیقت ہے جن کو ہم نے کتاب دی ریکٹ کلوز یہ اہل کتاب قبلے کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یہ کبلے کی بات کو ایسے پہچانتے ہیں نہیں کبلے کی اس بات کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں ان میں سے یہ ایک گروہ ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے آیت 147 بھی لے لیں تم پر یہ واضح ہونا چاہیے بریکٹ کلوز تمہارے رب کی طرف سے یہی بات برحق ہے اس لئے تمہیں ہرگز کسی شک میں نہیں پڑنا چاہیے یاد رکھئے قبلے کے باملے میں اہل کتاب دو گروپس میں تقسیم ہو چکے تھے ایک سولے اہل کتاب جو اپنی کتابوں کو پڑھ کر یہ بات سمجھ گئے تھے کہ بیت اللہ ہی اصل قبلہ ہے آہستہ آہستہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا اسلام قبول کر لیا حقیقت کو جان لیا مان لیا دوسرا وہ گروپ اور خاص طور پر ان کے سکولرز کا گروپ جو جانتے تھے لیکن انہوں نے صرف زد کی وجہ سے انکار کر دیا یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے اسی رویے کو ہائیلائٹ کر رہے ہیں فرما رہے ہیں ایسے پہچانتے ہیں اس حق کو اس حقیقت کو جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا ایک مشہور کہاوت ہے محاورہ ہے کہ محجور باپ اپنے یوسف گمگشتہ کو پہچانتا ہے محجور باپ یعنی محجور سے مراج یاکوب علیہ السلام جو یاکوب علیہ السلام کے بچے یوسف علیہ السلام بچپن میں ہی کھو گئے تھے تو جب وہ ملے ہیں بہت سالوں کے بعد جوان ہو کر تو انہوں نے فوراں پہچان لیا تو اپنے بچے کو جیسے پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کرتا سوالہینِ اہلِ کتاب بھی مان گئے سمجھ آگئی ان کو کہ یہ حق ہے انہوں نے اس کو ویلکم کیا یہاں لفظ ہے نا ابناہم ابناہ سے مراد چلڈرن اور اگر بیٹے بھی آپ کہیں تو عموماً لوگوں کو چونکہ اپنے بچوں سے بچوں میں بیٹوں سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کو لے سکتے ہیں کہ جیسے بندے کو اپنے بچوں سے بیٹوں سے محبت ہوتی ہے ایسے ہی اہلِ کتاب کو پتا تھا کہ یہ قبلے کا جو معاملہ ہے یہ برحق ہے وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَقْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ان میں سے یہ ایک گروہ ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے جانتے بوجھتے یعنی ان کو پتا ہے جان بوجھ کر حق کو چھپا رہے ہیں اور اگلی آیت الْحَقُ مِرْرَبِّكَ فَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ یہ تو تمہارے رب کی طرف سے برحق بات ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی وہ جو اتنی ان کی سٹرگل تھی اللہ نے ان کو بطور انام بہت کچھ دیا اللہ نے ان کے گھر کو پوری امت پوری دنیا کے لیے قبلہ بنایا تو یہ تو حق ہے اس میں کیا شک یہاں بھی خطاب اگرچہ حضور سے ہے لیکن تم بھی غصہ بنی اسرائیل یہود و نصارہ کی طرف ہے اب چونکہ ہم یہاں بھی قبلہ کو کیوں لیں گے کیوں بات لیں گے یہاں میں نے قبلہ کیوں رکھا پچھلی آیات میں بھی قبلے کی ہی بات ہو رہی ہے آگے بھی وہی بات ہو رہی ہے تو لہٰذا یہاں پہ آپ قبلے کو لیں گے کہ ایسے پہچانتے تھے اس بات کو قبلے کو نہیں قبلے کی حقیقت کو پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانتا ہے حضور کے بارے میں بھی ایسی بات ہے حضور کوئی ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے برحال یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ لوگ ظالم کرا دئیے گئے کہ انہوں نے جان بوجھ کر سچائی کو چھپایا یہ قوم مردہ ہو گئی کہ انہوں نے حق بات بیان نہیں کی چھپا لی آیت نمبر 148 ہر ایک نے اپنے لیے قبلے کی ایک سمت مقرر کا رکھ کی ہے وہ اسی کا روح کرتا ہے اس لیے تم لوگ انہیں چھوڑو اور نیکیوں کی راہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کرے گا یعنی تمہارے جو اختلافات ہیں اس میں اپنا وقت ضائع نہ کرو تم جہاں بھی ہو اللہ تمہیں اکٹھا کر لے گا کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہاں لیکلی و لیکلیم وجہ خاص طور پر یہود و نصارہ مراد ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی مذہبی ٹرڈیشنز گھر رکھی تھی یہ کہتے تھے ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا جھوٹ بولتے تھے نا باپ دادا سے منصوب کرتے تھے ابراہیم اسحاق وغیرہ کی طرف یا کوب علیہ السلام جھوٹ بولتے تھے ہم یہ بات نہیں چھوڑ سکتے اس لیے نبی آپ کتنا ہی زور کیوں نہ لگائیں یہ اپنا قبلہ چھوڑ کر خانہ کعبہ کو فالو کرنے کے لیے کسی صورت میں تیار نہیں ہوں گے لہٰذا آپ ان ہر دھرموں کو ان کے حال پر چھوڑیے اللہ نے آپ کے لیے جو کعبہ مقرر کیا ہے اللہ کا انعام سمجھ کے ان کا مقرر کردہ نشان سمجھ کے اس کو فالو کر کیجئے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کیجئے یہاں تک بات سمجھ میں آئی آپ ہر ایک نے اپنے لیے کچھ ڈائریکشنز سینٹر آف لائف مقرر کا رکھا ہے وہ اسی کی طرف بھاگتا ہے اسی کے لیے وہ کوشش کرتا ہے لہٰذا اے نبی اے صحابہ اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں تمہیں کیا کرنا ہے تمہیں تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے تمہاری زندگی کا مقصد محور و مرکز فستبق الخیرات ہونا چاہیے اور کیوں ہونا چاہیے کہ آخر میں تم سب نے اکٹھے ہو کر رب کے حضور حاضری دینی ہے یہ ہے اللہ کی گرینڈ سکیم اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہمیشگی نہیں دی اللہ تعالی نے اس دنیا میں ہمیں جانا ہے وہاں جب ہم جائیں گے تو اللہ بتائیں گے یہ تم نے جو اپنی اپنی پیرارٹیز مقرر کر رکھی تھی خواہشات تھی معاملات تھے یہ کیا تھے یہ کیوں تھے آو میں تمہیں بتاتا ہوں اور تمہیں اکٹھا کرے گا ان اللہ علا کل شیئن قدیر اللہ کیا ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے کوئی بھی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی اچھا اب ہم اس کو اپنے لیے سمجھتے ہیں اس آیت سے سبق لیتے ہیں پہلی بات یہ کہ اللہ نے جو اپنا گھر مقرر کیا ہے نا قبلہ اور اپنا گھر بنایا اس کو پیت اللہ یہ پوری دنیا کے لیے توہید کا پاور ہاؤس ہے نیکیوں کے لیے پاور ہاؤس ہے موٹیویشن ملتی ہے نیک کام کرنے کی وہاں پر جا کر سپیرٹ پیدا ہوتی ہے بندے کے اندر امت وہاں سے جا کر قوت حرارت انرجی حاصل کرتی ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیا نا کہ عمرہ پہ عمرہ جو ہے وہ کیا کرو بہت خوشحالی کی برکت کی دعائیں آپ نے دی ٹھیک ہے آپ نے ارد گرد لوگوں کو بھی انسان دیکھتا ہے آپ کے پاس مال ہے ان کا بھی حق نکالیے اور کبھی کبھار جب اللہ توفیق دیں تو اللہ کے گھر کا دیدار بھی ہونا چاہیے دوسری بات یہ کہ وہ اتنا عظیم غیر معمولی روحانی مرکز اللہ نے بنایا ہے اس میں اتنی زبردست اٹریکشن رکھی ہے اس گھر کی پوری ایک ہسٹری ہے آپ کو پتہ ہے کن مقدس لوگوں نے وہ گھر تعمیر کیا کن مقدس ہاتھوں سے وہ گھر تعمیر ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وہ چھوٹے سے بچے ہیں چھوٹے ہی ہیں نا ٹینیجر اسماعیل علیہ السلام کیسے پتھر کارٹ کارٹ کر والد کے ساتھ لا رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اللہ کے گھر بنایا جا رہا ہے کتنو بڑا اونر ہے اعزاز ہے کیا ان کا اخلاص تھا جو چنا گیا کہ احمد تک کے لیے اللہ نے اپنے گھر کو ان لوگوں کو وہ شان دی اچھا دوسرا اس گھر کو توحید کا مرکز بنایا گیا یعنی اب اس گھر کے اندر بہت ساری چیزیں رکھی ہیں نا توحید کا مرکز ہے وہ پھر وہاں اس گھر کے پاس ہی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی پوری سٹوری بھی موجود ہے پھر وہ جو اسماعیل علیہ السلام جوان ہوتے ہیں پھر ان کی وہی پہ شادی وغیرہ ہوتی ہے ان چٹیل میدانوں میں امت مسلمہ اپنی اسماعیل کی نشو نما ہو رہی ہے پروان چہہ رہی ہے ان جگہوں کے اوپر پھر وہاں اس گھر میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر اب تک اور قیامت تک اس وقت سے لے کر دیکھیں تواف اتقاف رکو اور سجود سجود کی سعادت اتنے لوگوں نے حاصل کی ہے جیسے زمین کے زرے اور آسمان کے ستاروں کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے ایسے ہی ان لوگوں کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ نہیں آپ کاؤنٹ کر سکتے وہاں اس کے قریب ہی میدانے عرفات ہیں جس کا ریت کا ایک ایک زرہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ کتنے لوگوں نے سجدے کیا کتنے لوگوں نے توبہ استغفار کی خوفِ خدا سے رونے والے آنسوان کیا امین ہے وہ پورا علاقہ خانہ کعبہ مقام عرفات منہ اور خاص طور پر عرفات پھر اسی گھر کے کونے میں وہ مقدس پتھر ہجرہ اسود جسے اللہ کے دہنے ہاتھ سے تشبیح دی گئی ہے جسے بوسا دے کر انبیاء کرام جتنے گزرے اس کے علاوہ صدقین شہدہ صالحین لاکھوں کروڑوں لوگ آئے ہیں جنہوں نے اپنے رب سے وفاداری کا اظہار اور اعلان کیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک تو یاد رکھئے اصل اہمیت اس گھر کی اس پتھر کے مکان کی نہیں ہے اصل اہمیت ان روایات کی ہے جو اس گھر سے وابست ہیں جو اس دنیا کی روحانی اور ایمانی زندگی کا ایک واحد ذریعہ ہے پاور ہاؤس ہے میں نے آپ کو بتایا ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولی کل لیم وجہ تن ہوا مولی ہر ایک بندے نے اپنے اپنی زندگی کے لیے کچھ ڈائریکشنز مقرر کر رکھی ہیں اے احمد مسلمہ تمہاری پریورٹی کیا ہو فست بکل خیرات نیکیوں میں آگے بھاگنا دور لگا دینا لیکن دور ہم لگاتے ہیں کہاں کن کاموں میں کسیز میں ہم کہتے ہیں فلان تو اتنا خوبصورت گھر بنا گئے فلان کے بچے تو اتنے کامیاب ہو گئے فلان نے اتنی خوبصورت جلی لے لی فلان کی کر اتنی زبردست ہے فلان کے پاس اتنی زبردست گاڑی ہے میں کیوں بچے رہ گئی ہم کیوں بچے رہ گئے ہمیں بھی آگے نکل نکل یا ہمیں کم ساتھ ساتھ چل چل دنیا کی دوڑ میں دیکھیں جو دوڑ ہے دوڑ کا جو میدان ہے وہ تھوڑا سا چینج کرنے والا ہے مجھے کیا کریں گے ہم نیکیوں میں دوڑ لگائیں گے نیکیوں کی طرف بھاگیں گے نیکیوں میں آگے بھاگیں گے لیکن افسوس کے نیکیوں کے بارے میں عموماً عموماً کی بات کری ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے بتائیں آپ ذرا دنیا میں تو کہا نیکیوں کے دوسرے کو دیکھیں جو صحیح خواتین کو تو تن بدن کو آگی لگ جاتی ہے نیکیوں کسی کوئی چیز دیکھ لیں تو بس اور جب باس تو ایسے بھی ہوتی ہیں اللہ معاف کرے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہوا ہے ہم نے کہ وہ جب تک گھر میں وہ چیز آ نہ جائے نا وہ اپنا سکون آرام کھانا پینا پہننا اوڑنا حرام کر لیتی کہ جب تک وہ نہیں آئے گی نا چیز وہ صوفہ ہمارے گھر نہیں آئے گا نا میں نے آرام سے نہیں بیٹھنا چاہے جہاں مرضی سے ہم ارینج کریں لیکن دین کے معاملے میں فست تال مٹول کا ہوتا ہے اور بتائیے لا پروائی کر لیں گے یا نہیں بھی کریں گے کیا فرق پڑے گا پھر بے حصی ہوتی ہے پھر پھر زائع بھی کر رہے ہوتے ہیں دنیا کے لئے تو بہت تھکاتے دین کے لئے نہیں تھکاتے دین میں ہمارا رویہ بتائیے ہوتا کہ جب دوسرے کر لیں گے تو پھر ہم بھی دیکھیں گے ایسے ہی ہے نا یعنی ایک نیکی کا کام سامنے پڑا ہو ہے نا تو سارے بیٹھے رہیں گے اچھا کوئی دوسرے ہی کر لیں مجھے نہ کر نا پڑے اپنی نظرے بھی بچارے ہوں گے آرمین یہ کہ وہ جو نعمت تھی وہ جو مداری تھی ان سے لے کر مسلمانوں کو شفٹ ہو رہی ہے اور شروع میں ہی اللہ تعالی بتا رہے ہیں دیکھو ہر ایک نے اپنی زندگی کا کچھ سینٹر آف لائف جو ہے وہ مقرر کیا ہوتا ہے تمہارا مقصد کیا ہونا چاہئے اپنی زندگی کا موٹو بنا لو ایم بنا لو مشن بنا لو دوسرے کریں نہ کریں مجھے کسی کو دیکھ کر کرنا ہی نہیں آپ پتہ نہ وہ دوڑ ہوتی ہے اس میں ہر بندہ اپنی دوڑ دوڑتا کوئی کسی کو نہیں دیکھتا دیکھتا کوئی اگر لوگ کسی کو دیکھنا شروع کریں وہ تو ہر جائیں وہ تو ہر ہر بندہ دوسرے سے آنکھیں بند کر کے وہ دوڑا ہوتا ہے اسے اپنا تارگیٹ گول نظر آرہا ہوتا ہے کہ میں نے اتنا میٹر دوڑنا اور میں نے سب سے آگے نکلنا میرے اور آپ کے لئے ہمارے رب نے یہی چاہا دوڑ لگا دو اور یقین کیجئے اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں کہ جو بھاگ بھاگ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں بتائیں کیا کام ہے بتائیں دیکھیں کیا ہم کر سکتے ہیں یہ ہم یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں انہیں بتانا بھی نہیں پڑھتا انہیں خود نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کرنے والا کام ہے اچھا ہم یہاں پہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں وہ دین کی خدمت کس انداز میں کر سکتے ہیں تو آپ کوئی بتا ہوگا تو آپ یہ کہ اپنے آپ کو بچا بچا کے رکھیں سائیڈ پہ رکھیں نہیں مجھے وقت لگانا پڑے گا نہیں پھر مجھے تو بڑی ٹینشن ہو جائے گی پھر میرے تو گھر میں مسئلح بنے رہتے ہیں ہر وقت میں تو یہ کاری نہیں سکتی اور خود کو پیچھے کر لینا تو یہ جو پیچھے کرنے والا رویہ ہے نا یہ اللہ کو نہیں بسند اللہ کہتے ہیں آگے آؤ آؤ اور دین کے لیے کام کرو حقوق اللہ حقوق العباد کی خدمت کرو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اس معاملے میں دوسروں کا انتظار کر کے بیٹھے نہ رہو کلیر ہو گئی بات تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم فستہ بکل خیرات کر سکیں آیت نمبر 149 وَمِنْ هَيْسُ خَرُجْتَ فَوَلْ لِي وَجْحَكَ شَطْرُ الْمَزْزِدِ الْحَرَامِ انہیں چھوڑیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بریکٹ کلوز ہمیشہ جہاں سے تم لوگ نکلو اپنا رخ مزدِ حرام کی طرف کرو اس میں شبہ نہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے یہی حق ہے اور یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے اب مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے آیت 144 میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ جہاں بھی تم ہو نا اے مسلمانوں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرو لیکن اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ بار بار یاد ہانی کروارے ہیں پہلے حضور کو کہا پھر امت کو کہا اب پھر لوگوں کو خطاب کیا گیا کہ بھئی تمہارا رخ امت کے اس روحانی پاور ہاؤس کی طرف ہونا چاہیے تو مہارا تعلق اس پاور ہاؤس سے کٹنا نہیں چاہیے آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے بجلی کے لیے ہمارے جو بڑے بڑے مین گریٹ سٹیشن بہریہ کا ہے اس کے علاوہ پھر ایک ہمارا بڑا پاور ہاؤس ہے وہاں سے کبھی کبھائی کو بتایا کہ بجلی کی طاروں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پورے ملک کے اندر پورے علاقوں کے اندر اور بجلی چلی جاتی ہے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں ہم اپنے اس پاور ہاؤس سے ہم اللہ کے دین سے ایک لمحے کے لیے بھی ڈسکنیکٹ ہونا گوارہ نہیں کر سکتے کیوں اس لیے کہ شیطان پھر فوراں حملہ ور ہوتا ہے انسان اپنا نقصان کروا سکتا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سفر میں ہو یا اپنے گھروں میں اپنے علاقوں میں ہو اور حال میں تم نے قبلے کا احتمام کرنا ہے وَمِنْ حَيْسُ خَرُوَجْتَ فَوَلِّي وَجْحَاكَ شَطْرَ الْمَسْتِ الْحَرَامِ اور ساتھی کیا کہا وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ یہ جو حکم ہے تحمیلِ قبلہ کا قبلے کی پیروی کا یہ تمہارے رب کی طرف سے برحق حکم ہے صحیح حکم یہی ہے وَمَغْوَاهُ بِقَافِ لِنْ عَمَّا تَعْمَلُونَ جو تم کرتے ہو اے مسلمانوں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے یعنی اللہ نے یہ تنبیہ کر دی کہ اگر کوئی شخص اس معاملے میں بے پروائی کرے گا سہلنگاری کرے گا تو پھر اس کو میں پوچھ لوں گا سفر میں آپ آپ کہیں چھوڑو کیا میں آپ اتنا پوچھوں کیا تفتیش کروں بچ در مو آتا ہے کر کے میں مو کر کے نماز پڑھ لوں نہیں کوشش تو کریں گے نا جاننے کی پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں پتا چال رہا یا جیسے ہم ہوای جہاز میں ہیں ٹرین میں ہیں اور نماز کا وقت ہی گزر جانا ہے پھر تو ہم مجبور ہیں پھر آپ وہیں پہ جہاں بھی روخ ہو سکتا ہے مو کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے آیت نمبر 150 دیکھیں بلکل کیسے آیات آ رہی ہیں نا سیم سیم آیات آ رہی ہیں آیت 149 ان کو سمجھے دوبارہ سے ریپیٹ کیا گیا پہلے حضور کو پھر امت کو پھر حضور کو پھر امت کو بتایا جا رہا ہے یہ تمام کیا جا رہا ہے جہاں سے نکلو اپنا رخ مزد حرام کی طرف کر لو جہاں کہیں ہوں اپنا رخ مزد حرام کی طرف کر لو اس لیے کہ ان لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی دلیل حجت نہ ملے ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان تو کوئی بھی چیز بان نہیں کر سکتی تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں یاد رکھی ہے یہ بات اچھی طرح کہ اللہ بار بار اپنے قانون کو نہیں بیان کرے کہ اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لو مزد حرام کی طرف کر لو اپنا چہرہ مشرد حرام کی طرف کر لو نہیں یہ بات نہیں ہے یہاں پہ یہاں بات کیا ہے کہ بہت زور دیا جا رہا ہے گھروں کے اندر ہو باہر ہو جہاں کہیں ہو اکیلے ہو جماعت کے ساتھ ہو ہر صورت میں تمہیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے اور اس حکم کو معمولی حکم نہیں سمجھنا اگنور نہیں کرنا اس کو لے لو جو حکم ہم تمہیں دے رہے ہیں وَمِنْ حَيْسُ خُرَجْتَ فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سمجھا ہی یہاں تک یہ حکم تین مسلحتوں پر مبنی ہے جو آگئے یہاں پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں لِاللَّا يَقُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّا پھر یہ کیا ہے لِاللَّا يَقُونَ یہ ناس سے مراد یہاں اہلِ کتاب ہے اصل میں ان کے اپنے اندر بہت ڈاؤٹ تھا نا کسی اپنے ایک قبلے کے اوپر یہ متفق نہیں تھے بیت المقدس کے اوپر اگر تم نے اے مسلمانوں بیت اللہ کی پہروی نہ کی تو کل کو انہیں تمہارے متعلق باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا اور یہ دلیل بنا کر دعوت اسلام کے خلاح پروپیگنڈا کریں گے لِاللَّا يَقُونَ لِالنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّ اپنے خلاف انہیں کوئی پوائنٹ مرد دو یونیٹی اختیار کر لو خانہ کعبہ کی طرف روح کر لو ورنہ انہیں دلیل مل جائے گی تمہارے خلاف اللہ نہیں چاہتے کہ انہیں کوئی دلیل ملے یہ تمہیں پریشر رائز کر کے تمہیں ٹکڑوں میں بانٹ نہ پائیں بات تہلی بات یہ حکمت ہے یہ مسئلحت ہے اس گھر کی طرف روح کرنے کی اس احتمام کی نیکسٹ اللَّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ہاں جو ظالم ہے ان کی زبان تو کوئی بھی نہیں بند کر سکتا انہیں تو کوئی بھی نہیں باز کرا سکتا فَلَا بَقْشَوْهُمْ بَقْشَوْنِ ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو یہ پہلے حکم کے بیچ میں ایک بات آگیا ہے یعنی میں نے کہا رہا کہ تین اس میں مسئلحتیں ہیں پہلی مسئلحت لِنَّ اللَّهِ يَقُونَ لِنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّاتِ اب اللہ نے کہا ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو ظالم تو باز آنے والے نہیں ہیں انہیں چھوڑ دو ان کے حال پر اگلی مسئلحت فَلَا تَخْشَوْهُمْ بَقْشَوْنِ لِأُتِمَّا نِعْمَةِ عَلَيْكُمْ یہ ہے تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں کون سی نعمت وہ نعمت جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے عبراہیم علیہ السلام سے کیا تھا جب وہ بیٹے کی قربانی کر کے کامیاب ہو رہے تھے اللہ نے ان سے کیا وعدہ کیا تھا کہ میں ایک عظیم امت امت مسلمہ پیدا کروں گا جس سے دنیا کی تمام قومیں دین کی برکت پائیں گی اب تحویلِ قبلہ کا جو حکم آیا ہے اس لیے تمہیں پوری طرح الیرٹ رہنا ہے ایسا نہ ہو کہ تم سے کوئی غلطی ہو جائے اور تم اس بات سے محروم ہو جاؤ کہ جو میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کی ہے تمہیں یہ قبلہ دے کر تمہیں امت مسلمہ بنا کر تمہیں ابراہیم کی اس نسل سے اٹھا کر میں نے یہ تمہیں قبلہ کیوں دیا تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں نعمت سمجھ آ گئی کہ یہ آنر جو بنی اسماعیل امت مسلمہ کو مل رہا تھا یہ آنر تھا اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ بھئی مسلمان اس آنر کو پورے طریقے سے لیں اور اس کو ازاز سمجھیں آخری چیز تیسری چیز وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور تاکہ تم صحیح راستہ پالو وہ راستہ جسے قرآن میں ملت ابراہیم سے تعبیر کیا گیا بیت اللہ اسی کی طرف رہنمائی کا نشان ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو احتمام میں نے کیا ہے قبلہ کا یہ اللہ تک پہنچانے کا سیدھا راستہ کیونکہ تمہاری نگاہوں سے کبھی اوجل نہ ہو یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں میں کیوں بتا رہا ہوں تاکہ تم راہ پا جاؤ تاکہ تمہیں راستہ مل جائے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی ہے آپ کو آیت 151 کما اور سلنا فیکم رسولم منکم یتلو علیکم آیاتینا یہی مقاصد ہیں جن کے لیے ہم نے تمہارے تم میں سے ایک رسول بیجا جو ہماری آیتیں تمہارا تذکیہ کرتا ہے اور اس کے لیے تمہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور اس طرح وہ چیزیں تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے آیت 129 میں میں بہت ڈیٹیل میں یہ آیت ڈسکس کر کے آئی ہوں اگر آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر جب اپنا گھر تعمیر کر رہے تھے تو وہاں پہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ایسا رسول بھیج ان میں جو یہ کام کرے یہ کرے یہ کرے یاد ہے اب یہاں آیت 151 میں اللہ بتا رہے ہیں کما اور سلنا فیکم جیسے کہ تم نے مانگا اور جیسے کہ ہم نے بھیج دیا تمہاری دعا قبول ہو گئی وہاں دعا مانگی گئی یہاں قبول دعا کا بتا دیا گیا اللہ تعالی نے بتا دیا کہ تحویل قبلہ کے موقع پر اللہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ رسول بھی بھیج دیا صرف قبلانی میں نے تبدیل کیا وہ امت اٹھائی گئی وہ رسول بھیجا گیا جو اپنے مشن پر آیا ہے وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا دیکھیں دنیا میں ہمیں ہماری خواہشات کے مطابق دنیا تو نہیں مل سکتی لیکن ہدایت مل سکتی ہے ہاں دنیا کی جو نعمتیں ہیں اس کی خبر رسول نے دے دی جنت کی شکل میں وہاں جا کے ملے گی اس کا انتظار کرو لہذا اللہ کہتے ہیں ہم نے رسول بھیجا فیکم رسولم منکم تم میں تمہارے اپنے اندر سے وہ رسول آیا ہے یہاں تکلیر ہو گئی ہے بات اب وہ رسول کیا کرتا ہے یتلو علیکم آیادنا تم پر ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے آیات سے مرات میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن کنٹنٹ قرآن کا کنٹنٹ جو ہے وہ پڑھ کر سناتا ہے اور کیا کرتا ہے وَيُزَكِّكُمْ اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے پاک کرنا ظاہری بدن کی صفائقہ بھی وہ تمہیں بتاتا ہے روحانی بھی بتاتا ہے اخلاق بھی بتاتا ہے خراب بھی بتاتا ہے اور ساتھ ہی تمہارے اندر یعنی نیکیوں کے لیے وہ جو پوٹینشل اللہ نے رکھا ہے اس کی نشو نما کرواتا ہے قرآن کے طرح کہیں اور سے نہیں باہر سے نہیں میں آپ کو بتا چکی تھی وہاں پر ڈیٹیل میں کہ یہ پاکیزگی کیسے آتی ہے اللہ کے کلام سے اس کی شریعت سے اس کے حکموں سے اور کیا کرتا ہے وَيُوَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کتاب یعنی حکمت کی تعلیم تمہیں دیتا ہے کتاب میں نے آپ کو بتایا تھا لَوْح نماز روزہ زکاة حجبو اور ڈیٹیل میں ہم پیچھے پڑ چکے شریعت اور حکمت حکمت میں کیا آتا ہے ایمانیات اور اخلاقیات دونوں چیزیں آ جاتی ہیں تو رسول آ کر آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہے میں آپ کو بتا چکی کہ اخلاقیات سب انسانوں کے پاس ایک جیسی کیوں ہیں کیونکہ سب کو کس نے بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے اب اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ بھئی یہ جو اخلاق ہیں ان کو کیوں فالو کرنا ہے اس لیے کہ اللہ کا حکم اس میں ہم ایمانیات کو ساتھ لے کر آئیں گے یہ ڈیزائریبل ہے برحال جو انسان اخلاقیات کے اندر جتنی محنت کرے گا خود کے ساتھ فائٹ کرے گا اتنا اللہ تعالیٰ اس بندے کو اوپر اٹھائیں گے اور پھر اخلاقیات کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے جب بندے کے اندر کچھ سوال پیدا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پھر کتاب دیتے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے کتاب مین لاغ کتاب سے مراد کتاب نہیں ہے لاغ مراد ہے یہاں پر پھر کہا وَيُعَلِّمُكُمْ مَعْلَمْ تَقُونُ تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے گویا یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ قبلے کی تحویل اسی طرح اتمامِ نعمت اور ملتِ ابراہیم کی طرف رہنمائی کے لیے کیا جس طرح دعائے ابراہیمی کے مطابق انہیں انہی مقاصد کے لیے ایک رسول بھیجا تمہارے اندر یہ بنی اسماعیل پر ایک خاص اللہ کا فضل ہے کہ تم امی لوگ تھے کتاب اور شریعت سے نعاشنا لوگ تھے اللہ نے تمہاری تعلیم اور ہدایت کا بندوبست کرنے کے لیے خود تم میں سے ایک پیغمبر اٹھایا تو تمہیں اس کی سب سے زیادہ قدر کرنی چاہیے یہ کلیر ہوگی بات تو یہ ہماری یہاں پہ آیات جو ہے نا یہ مکمل ہو گئی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ